نمشکار دوستو ایران کی سڑکوں پر ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ بھیڑ جو ہے آج اتر آئی ہے ایران کی سڑکوں پر ایک بار پھر سے ایک ایسی بھیڑ نظر آ رہی ہے جو اماریکہ اور اسرائیل کے خلاف زوردار طریقے سے نارے بازی کر رہے ہیں دراصل دوستو یہ بھیڑ ایران میں جنازے کو لے کر آئی ہے جی ہاں اسرائیلی حملے میں مارے گئے ایران کے جنرل کے اس جنازے میں ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ کی بھیڑ ایک بار پھر سے اتر آئی اس سے پہلے بیٹے شکروار کو نش اللہ کے جنازے میں جب آیاتل علی خنمائی نے جنازہ پڑھایا تھا تب بھی وہاں پر زبردست طریقے کا بھیڑ دیکھنے کو ملا تھا لیکن ایک بار پھر سے ایران حملے میں اسرائیلی حملے میں مارے گئے ایرانی جنرل کے جنازے میں یہ امڑا جنسیلا بتا رہا ہے کہ ایران کے لوگوں کا سبر کا باندھ اب ٹوٹ چکا ہے ادھر لیبنان میں پھر سے جی ہاں پھر سے اسرائیل نے اٹاک کیا ہے جس کو لے کر اور زیادہ ایران میں غصہ ایران کے لوگوں کا بھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل ہندوستان لائیف کے حوالے سے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے حملے کے بیچ بیتے مہینے لیبنان کی راجدانی بیروت میں ہجباللہ کے ٹوپ کمانڈر سید حسن نشرو اللہ کو مار گرائیا گیا تھا اس کے بعد جی ہاں اس کے ساتھ ہی ایرانی جنرل ابباس نیلن فوریشن بھی مارے گئے منگلوار کو ایران میں ابباس کو دفنایا گیا اور ان کا جنازہ بھی نکالا گیا تو ہزاروں لوگ اس جنازے میں شامل ہوئے ابباس کو پورے راج کے سممان کے ساتھ دفن کیا گیا اور جنازے میں ایرانی سینہ کا بینڈ بچتے ہوئے بھی دکھائے دیا گیا آج کی یہ تصویر ہے اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر عمرے حجوم نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف زوردار طریقے سے نارے بازی کی اور انہیں شیطان بھی بتایا اس نارے میں ایران اسرائیل شیطان کہہ کر وہاں کے لوگ نے نارے بازی کی اور زوردار طریقے سے اپنا ورود اپنا غصہ پردشن کے دوران دکھاتے ہوئے یہ لوگ نظر آئے ان کے جنازے میں ایرانی سینہ کے ٹاپ کمانڈر اسماعیل کانی بھی شامل ہوئے انہوں نے کہا کہ ایرانی جنرل کا خون بیکار نہیں جائے گا اور اسرائیل سے بدلہ ہر حال میں لیا جائے گا ایک طرف جب ایران میں ہزاروں لوگ سینہ کمانڈر کے جنازے میں جھوٹے ہوئے تھے تب اسرائیل کے خلاف نارے لگا رہے تھے تو وہیں 24 گھنٹے میں لیبنان میں پھر سے جم کر حملہ کیا گیا کل دو سو سے زیادہ ایر سٹرائک کیے گئے ان حملوں میں کئی ریایشی حملوں کو بھی نشانہ اسرائیل کی طرف سے بنایا گیا اسرائیل نے یہ حملہ بیروت کے بہاری علاقے اور پورو کے بیکا گھاٹی میں کیے اس کے علاوہ دکشنی لیبنان میں بھی حملے کیے گئے جہاں بڑی سنخیہ میں سیوکت راشت کے شانتی مشن سے جڑے سینک تینات رہتے ہیں وہی جواب میں ہجبولہ نے بھی اسرائیلی سینہ پر لیبنان کے اندر ہی علاقے پر حملہ کیا یہاں پر اسرائیل کی سینہ ملٹری آپریشن چل رہی تھی اور یہ جانکاری بھی نہیں مل سکی کہ آخر لیبنان نے اسرائیلی حملے میں کتنے لوگوں کو مار گرائے اس کے علاوہ گزہ پٹی میں بھی حملہ ہوا جن میں پندرہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دکشن گزہ پٹی کی اگر خبر کی بات کی جائے دوستو تو پوری رات اسرائیلی حملے میں چھے بچے اور دو مہیلہ سمیت کم سے کم پندرہ لوگوں کو مار گرائے گیا فلسطینی چکٹسک ادھکاریوں نے منگلوار کو یہ جانکاری ساجہ کی کہ اسرائیل ایک سپتہ سے ادھک سمیہ سے جوالیا میں ہوای حملے لگاتار کر رہا ہے یہاں کے لوگوں میں بھی کہا کہ کئی پریوار اب بھی اپنے گھروں پر آشرے شیوروں میں فسے ہوئے ہیں ہماس کے نیترتب والے جو سنگٹھین ہیں انہوں نے ایک سال پہلے اسرائیل میں گھس کر حملہ کیا تھا دوستو اس حملے میں کم سے کم بارہ سو لوگ مارے گئے تھے جن کے بعد ادھکتم جو لوگ تھے وہ عام ناغرک تھے اس حملے کے دوران کم سے کم دھائی سو انہے لوگوں کو اگوابی کیا گیا انہوں نے ابھی گازہ میں قریب سو لوگوں کو بندی اسرائیل کے بنایا گیا ہے آستانی لوگوں کی اگر بات کی دوستو تو اب تک پچاس ہزار ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ حملہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے ہر بڑھتے دن کے ساتھ یہ حملہ اور زیادہ تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اب تو ایران کے جو کمانڈر کو مار گیا ہے اسرائیل کی طرف سے ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ اس کا بدلہ ہر حال میں لیں گے اور کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو نہیں چھوڑا جائے گا تصویروں کے مادہم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل میں اس وقت کتنی بڑی تعداد میں بھیڑ جو ہے وہ اکھٹا ہوئی ہے اور اسرائیل کے ناپاک حرکت کو لے کر زوردار طریقے سے جو ہے وہ نارے بازی کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ پر لانت ملانت بھیشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اسرائیل لگاتار حملہ کر رہا ہے اس کو لے کر جی ہاں اس کو لے کر ایران کا بچہ بچہ خفا ہے ایران کا بچہ بچہ چاہتا ہے کہ اسرائیل سے اس حملے کا بدلہ لیا جائے آپ کو بتا دے دوستو کہ ہجبولہ بھی لگاتار اسرائیل پر دابر توڑ جو ہے حملے کر رہا ہے ہجبولہ کی طرف سے بھی یہ حملے نہیں رکے ابھی بھی حملہ جو ہے کیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ چار سانکوں کی موت اسرائیل میں ہو چکی ہے اسرائیل کا جو ملیٹری بیس کیمپ ہے جو جون ہے اس پر حملہ کیا گیا یہاں تک کہ امریکہ نے تھرڈ ڈیفنس سسٹم بھی اسرائیل کے اندر اتار دیا ہے تاکہ اسرائیل کے سینہ کو جو ہے ہمت اور بل ملتا ہوا نظر آئے دوستو اس پورو رپورچ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا پرتی کی رہا ہے ہمیں کومیٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ چینل کو زیادہ ساتھ زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے تھری با دوستو